اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو پریسینٹ ٹوئنی سیون کے بارے میں انفرمیشن دی جائے گی یہاں کی گیلری جو ہے بالکل ریڈی ہے ریڈی فور پوزیشن کسی بھی دن اس کا افتتا ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہاں کی سیل پرچیس پرائسز ویلاس کی اور ساتھ ساتھ پلوٹس کی اور رینٹل ویلیو جو ہے یہاں کی ویلاس کی بتانے کا ہمارا پلان ہے اس کو ضرور دیکھیں آخر تک تاک کہ آپ کو یہ انفرمیشن کام آسکے یہاں کے جو پلوٹس ہیں وان ٹوئنی فائیو یارز کے سراؤنڈنگ گیریہ میں ان کی ویلیو جو ہے وہ تقریبا ٹوٹی فائیو سے لے کے سیونٹی لیکس کے بیچ میں ہے دیپینڈنگ ون لوکیشن اور کیٹیگریہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو بلاس ہیں وہ ٹو سیٹی فائیو یارز کے ہیں یہ بلاس جو ہیں یہ کافی سپیشوس ہیں ان کی جو بیک یارڈ ہے بڑا اچھا ہے سپیس بہت اچھی دیوئی ہے اس کے اندر اور جب دو ویلاز آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں پیچھے کے تو وہ ان میں گیپ اچھا آتا ہے تو پرائیویسی ریشو بڑھ جاتا ہے یہاں کے ویلاز کی جو پرائیسنگ ہے وہ تقریباً ون ایٹی فائیو سے لے کے آن ورڈ جاتی ہے دو کروڑ پچیس لاک تک جاتی ہے دیپینڈنگ ون لوکیشن جنا کے قریب ہیں جنا سے دور ہیں کوئی کیٹیگری ہے اس کے اندر یا نہیں تو اس لحاظ سے ان کی ویلیویشن جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے لوکیشن کے ساپ سے اور یہاں کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ تقریباً تقریباً تیڑی فائیو سے لے کے فورٹی فائیو کی بیچ میں گھومنی ہوتی ہے دیپینڈنگ ون لوکیشن اور کیٹیگری باقی یہ بڑی اچھی کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے یہ گیلری کھل جائے گی تو جو رہائشیاں کو بڑی احسانی دے گی یہاں کے جو یہاں موف کرنا چاہتے ہیں بہت پیسپول علاقہ ہے بہت ابھی اس میں رش بھی نہیں ہے اتنا آبادی بھی کم ہے آہستہ آہستہ آبادی بڑھے گی تو تھوڑا سا یہاں پہ گہمہ گہمہ بھی بڑھ جائے گی اسپیشلی جو گیلری جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہوگی تو اس کی ویسے بہت سے لوگ جو ویٹ کر رہے ہیں آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں وہ ابھی رکے ہوئے ہیں کہ یہاں کے سہولیات تھوڑی سی ایکٹیویٹ ہو جائیں پھر وہ یہاں موف کریں تو یہاں یہ گیلری کھلنے کی ویسے یہاں کی رینٹل ویلیو تھوڑی سی امپروو ہو سکتی ہے اور جو ویلاس کی پرائچز ہیں وہ تھوڑی امپروو ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں مگر یہ ہے کہ اوڑر آل مارکٹ ابھی تھوڑی سی ایسے پروپرٹی ہے خرید جائے تو انویسمنٹ کے لیے اور برہنے کے لیے دونوں آپشن بڑے اچھے ہیں اس وقت خاص طور پر جو بہریا کی جو کنسٹرکٹڈ پروپرٹی ہوتی ہے اس کی کریکشن کام آتی ہے مارکٹ ڈاؤن بھی ہو تو اگر پلوٹ کی ویلیو ٹوئنٹی پرشنٹ نیچے آتی ہے تو اس کی ویلیو جائے تقریباً ٹین پرشنٹ کے آس پاس نیچے آتی ہے تو یہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے بائر کو کہ وہ بنا بنا ہے گھر لے لے اس میں وہ رینڈ پر بھی دے سکتا ہے اس کی ویلیو بڑھتی بھی اچھی ہے اور اچھا رہتا ہے اس کے ساتھ سے اس کا جو انویسمنٹ پورٹ فولیو اچھا رہتا ہے باقی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا اچھا علاقہ بناوا ہی ہے اوورال اب یہ ویلاز بھی دکھاتا ہوں آپ کو آپ ویڈیو کو کنٹیلیو دیکھیں آخر در ویلاز کی لوکیشن اور جو ویلاز کے باس جو بچے وغیرہ کھیل رہے ہوتے فیملیز رہی ہیں وہاں پہ وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سا لک اس کی فیل ہو کہ کیسے علاقہ ہے اور یہ ڈیویلپ کیسے ہو رہا ہے باقی یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو کنٹیک کرنا ہو تو ہمارا نمبر اس کے اندر دیا ہو ہے اس کے ڈسکرپشن باکس میں ہمارا نمبر بھی موجود ہے کوئی سیل پرچیس کرنی ہو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے آگے بڑھائیں اس کو شیئر کریں اس انفرمیشن کو تاکہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں جو انفرمیشن چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکے ہیں اور اس کے بارے میں ان کو انفرمیشن مل سکے ہم آگے ہیں ویلاز کی سائٹ پہ جہاں پہ ویلاز بنے میں یہ علاقہ جس جگہ پہ ہم کھڑیں یہ بہت قریب ہے گیلری سے مگر یہ گیلری اور یہ پیچھے کے جو ویلاز بنے میں ہیں جو جنہ سے تھوڑا دور ہیں یہ لندن بریسٹیزن کا راستہ آتا ہے یہ علاقہ جو ہے یہ گیلری سے زیادہ قریب ہے اور جنہ سے اگر ہم آئیں تو جنہ سے تھوڑا دور پڑتا ہے گیلری کی لوکیشن اندر سے آنا پڑتا ہے سوا سو گس کے پلوٹس کے دور آنا پڑتا ہے ابھی یہاں پہ آبادی کا ریشو تھوڑا سا کم ہے اس جگہ پہ جہاں ہم آئے بہتے مگر یہ کہ اوورال جو ہے یہاں پہ جنہ کے پاس جو علاقہ ہے وہ کافی اچھا بات ہو گیا اور یہ جو لندن بریسٹیزن کے سو جو راستہ آتا ہے وہ راستہ بھی جو ایکٹیویٹ ہوا ہے تو اس کے بعد جو آبادی آنا موف موف ہونا شروع ہو گئی ہے بہت بہت شکریہ آج ویڈیو کو آخر دیکھ دیکھنے کے لیے اللہ حافظ